بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم سورہ تاہہ کی ایک سو چودہ نمبر کی آیت اس کا فارسی ترجمہ پروردگارہ علم مرہ افزون کن مائی لارڈ انکریز می ان نالج پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما زبان فارسی کے اس کورس میں سید ایمن رزوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یہ ویڈیو انرجی اف ایڈیوکیشن فلمز کے توسط سے پیش کیا جا رہا ہے اس زبان فارسی کے کورس میں ہمارا اصل جو حدف ہے وہ زبان فارسی کے تمام ٹنسز کو اچھے طریقے سے سیکھنا اور پڑھنا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک گرامر کا کورس ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے کچھ مقدماتی بات ہیں کچھ اہم جو بنیاد ہوتی ہے ایک زبان کی اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اسی لیے جن چیزوں کو ہم کور کریں گے اس کورس میں ان کی ایک فیرست آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حروف فارسی کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے بعد کچھ اہم اسطلاحات ہیں ان کو سفر جملہ ایک خود عنوان میں نے قائم کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہماری بحث ہوگی جملہ اور اس کی انوائے جملہ یعنی جملے کی قسمیں کلمہ اور اقسام کلمہ فیل و وی جگی ہا یہ فیل یعنی فیل اور اس کی خصوصیات مزدر یعنی روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے مسافرت فیل یہ بھی ایک عنوان خود قائم کیا گیا ہے اس میں فیل مزدر سے جب شروع ہوتا ہے اس کے سفر اور وہ مختلف ٹینسز میں جاتا ہے تو اس کی کیا صورتیں بن سکتی ہیں بنے ماضی اور بنے مزارے دو صورتیں بن دی ہیں اس کے بعد ضمیر اور پھر شناس حائیہ ماضی اور مزارے یہ انشاءاللہ ہم جب ڈسکس کریں گے مزید آگے جا کے تو یہ موضوعات بھی ہمارے لئے کلیر ہو جائیں گے حروف فارسی بتیس حروف ہوتے ہیں جو کہ اس کی بنیاد ظاہر ہے کہ عربی سے ہی ہے عربی اردو فارسی زبان میں بہت سارے حروف کامن ہیں ایک جیسے ہی ہیں اردو میں جو اضافی حروف ہیں وہ ٹے ڈال ڈے اور بڑی یہ ہے علف مدعہ اور حمزہ غروف فارسی کی جو لسٹ ہے اس میں آفیشل ہی شامل نہیں ہے مگر زبان کے دوران بعض مواقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ علف مدعہ اور حمزہ کو بھی ہم ملائزہ کرتے ہیں جن خاص استعلاحات کا ہم ذکر کر رہے تھے اس میں زبان دستور آوہ شناسی صرف نحاوی مختلف ٹرمینالوجیز ہیں زبان یعنی وہی زبان جس کو ہم زبان بولتے ہیں فارسی میں بھی وہی زبان ہے دستور یعنی قوائد آوہ شناسی یعنی فنیٹکس یا آواز شناسی جو مختلف حروف کی آوازیں ہوتی ہیں صرف یعنی علم ساخت لفظ اور کلمہ اسے علم مورفالوجی بھی کہتے ہیں نعف یعنی کلمہ یا جو مختلف لفظ جن کا آپس میں جو ایک ارتباط ہوتا ہے اس سے علم نعف کہا جاتا ہے سفر جملہ کیا ہے the journey of sentence بیسکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا آغاز واج سے ہوتا ہے واج جویں دو آوازیں ہیں وویل اور کانسننٹس وویل میں جو آوازیں ہیں وہ یہ سکس سانڈز سامت باقی جتنی بھی کانسننٹس باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سامت کہلاتے ہیں تو واج میں دو حصے ہیں مسعود سامت اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ تک واج کا ہے تکواج میں دو قسمیں ہوتی ہیں قاموسی دستوری قاموسی کا مطلب وہ الفاظ کہ جو تنہا بھی خود مفہوم رکھتے ہیں دستوری وہ کہ جو خود تنہا مفہوم نہیں رکھتے بلکہ صرفی اور استقاقی میں دو ان کی قسمیں بڑھ جاتی ہیں اس کو بھی ہم ابھی ایکسپلین کرتا ہوں قاموسی میں جو مثالیں ہم نے دیمی ہیں دست دست کہتے ہیں ہاتھ کو فارسی زبان میں پدر کہتے ہیں باپ کو تو یہ دو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جو ہم تنہا بھی اگر کہیں آئیں تو ہم ان کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں مگر وہ تکواج کے جو دستوری ہوتے ہیں اس میں جو پہلی قسم صرفی کا یہ ذکر ہے وہ ہے ہا آن تر ترین یہ وہ لفظ ہیں جو خود تنہا معنی نہیں رکھتے بلکہ اگر کسی لفظ کے ساتھ آئیں تو زیادہ یعنی جدید معنی پیدا کرتے ہیں جیسے درخت کے ساتھ اگر ہم ہا لگا دیں تو یہ درخت کی جمع بن جائی گی درخت ہا فارسی میں جمع بنانے کا طریقہ جو ہے وہی ایسے ہوتا ہے کہ ہا لگا دی جاتا ہے یا جیسے خوب کے ساتھ تر لگا دیں تو خوب تر ہو جاتا ہے یا خوب ترین ہو جاتا ہے تو یہ تر ترین جو ہیں یہ وہ لفظیں کہ جب خود معنی نہیں رکھتے مگر کسی لفظ کے ساتھ آئیں تو معنی رکھتے ہیں اسی طریقے سے اشتقاقی جو ہیں یہ بھی تقریباً وہی ہیں کہ جیسے زار ایک لفظ ہے ہنر مند اسی طرح مند بھی وہی لفظ ہے بی بھی وہی لفظ ہے اور نا بھی وہی لفظ ہے کہ جب وہ دوسرے لفظ کو ساتھ ملتا ہے تو ایک معنی کرتا ہے واج کے بعد تقواش تقواش کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے واجے کا واجے ورڈ کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں تو جیسے ایران ایک لفظ تھا اور اس کے ساتھ جب ہم نے چھوٹی یہ لگایا تو ایرانی ہو گیا تو اس نے ایک منصوبیت دے دی ایک لفظ بن گیا تو یہ تیسرا مرحلہ ہے چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے گروہ کا گروہ جو ہے وہ چند لفظ مل کر ایک گروہ بن جاتے ہیں جیسا ہی یہاں جملہ لکھا ہے کہ رضا سوعتِ سہِ اصر از سفر برگشت تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رضا جو ہے اسم ہے سوعتِ سہِ اصر جو ہے وہ وقت کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ تین لفظ مل کر ایک گروہ بن رہے ہیں از سفر بھی ایک گروہ ہے اور برگشت یہ چار لفظ ایک گروہ کو تشکیل دے رہے ہیں سنٹنس یعنی جملہ جملہ جو ہے بنیادی طور پہ آخری مرحلہ ہے اس سفر کا جو شروع ہوتا ہے واج سے اور ختم ہوتا ہے جملے کے اوپر یہاں پہ جملے کی مثال ام نے دیوئی کہ نماز ستونِ دینست تو یہ ایک جملہ ہے اس کے بعد انگریزی زبان کے گرامر اگر آپ نے لوگوں نے پڑھی ہو تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ تو یہاں پہ جو نماز ہے وہ سبجیکٹ ہے اور جو بقیہ جملے کا حصہ ہے وہ پریڈیکیٹ ہے اس کو فارسی زبان میں نہاد اور گزارہ کہتے ہیں جملہ خود جو ہے وہ کسی حالت یہ فیل کو بیان کرتا ہے نماز ستونِ است یعنی نماز ستونِ دین ہے علی طالبِ حست علی طالبِ علم ہے دوستان تمام شد کہانی ختم ہوئی او رفت وہ گیا یا وہ گئی فارسی زبان میں مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے او رفت تو کتاب رو خان دی تم نے کتاب پڑھی شما غضہ می خورید آپ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے جملہ اس کی کچھ مثالیں فارسی اور اردو زبان میں بیان ہو گئی جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں از نظرِ مفہوم اور از نظرِ ساخت مفہومی اعتبار سے جملہ خبری پرسشی عمری عاطفی التزامی ہوتا ہے اور اس کی مثالیں ابھی اگلے ہی سلائیڈ میں آپ کو بیان کروں گا از نظرِ ساخت جملہ ہے سادہ ہوتا ہے یہ مرکب سادے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیل ہوتا ہے اس میں اور اگر جملہ مرکب ہے تو اس میں ایک سے زیادہ فیل ہوں گے از نظرِ مفہوم جو پہلی قسم کے ابھی ذکر کیا تھا اس میں جملہ خبری جو ہے وہ ڈیکلیرٹیف سنٹرز کو کہتے ہیں جیسے نماز ستون دین اس میں ایک خبر دی جارہی ہے کہ نماز ستون دین ہے اسی طرح جملہ پرسشی جو ہے وہ سوالی جملہ ہے اس میں سوال ہو رہا ہے کہ آیا داستان تمام شد تو اس میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہانی ختم ہوئی پھر جملہ عمری امپیریٹیف سنٹرز یعنی اس میں ایک عمر ہو حکم ہو شما بخوانے بے روید یعنی شما بخوانے بے روید یعنی آپ گھر جائیے تو یہ ایک آرڈر ہے جملہ عاطفی جو ہے ایکسکلیمیٹیف سنٹنس کو کہتے ہیں عجب گلے زیب آئی یعنی ایک انسان جب ایک کسی خاص جذبے کے تحت ایک جملہ بولتا ہے واہ کتنا خوبصورت پھول تو یہ جملہ عاطفی کہلاتا ہے اور جملہ علتظامی جو ہے جملہ علتظامی کا جو انوان ہے جو اس کا جو مفہوم ہے وہ اصل میں شک تردید دعا اور مختلف طرح کہ جذبات ہوتے ہیں اس میں جن کا جن کو اس عنوان کے ذریعے بیان کے جاتا ہے ممکن ممکن ہے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں تو یہ ایک اس کی ایک جو ہے مثالیاں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح از نظر سخت جو ہم نے پہلے بیان کیا تھے کہ جملہ یا سادہ ہوتا یا مرکب سادے کی مثال ہے دیروز باران شد دیروز یعنی کل باران ہوئی یعنی بارش ہوئی تو اس میں ایک ہی فیل ہے باران شد جملہ مرکب کمپاؤنٹ سینٹنس اس کی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے وقتی کے خستہ میں شاوام جب میں تھک جاتا ہوں استراحت میں کنم یعنی میں آرام کرتا ہوں تو اس میں تھک جاتا ہوں آرام کرتا ہوں دو وربز آگا اسی لئے یہ جملہ مرکب کیا لائے اخصام کلمہ یعنی پارٹس اف سپیچ جو ہیں وہ سیون ہے فارسی زبان میں فیل یعنی ورب اسم جو ہے وہ ناؤن کو کہتے ہیں صفت یعنی ایڈجیکٹیو ضمیر پروناؤن قید جو ہے وہ ایڈورب کو کہتے ہیں حرف پرپوزیشن ارٹیکل وغیرہ شب جملہ جو ہے وہ اس کی مثال آپ ایسے دے سکتے ہیں جیسے جب آپ سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ کھانا دستخان پر لگ گیا ہے بسم اللہ تو یہ بسم اللہ کہنا جو ہے اس بات کی نشان دے گی کہ آئیے آپ کھانا کھانا شروع کریں لیکن انہوں نے صرف کہا بسم اللہ اسی طریقے سے جب ہم خدا کو شکر عذا کرتے ہیں تو کبھی کبھی صرف کہتے ہیں الحمداللہ الحمداللہ اے خدا تیرا بہت بہت شکر تو یہ جملہ جو حسب ہے دراصل یہ صرف ایک لفظ سے ایک پور جملے کی نشان دے گی کر رہا ہے تو ایک جملہ نہیں ہے مگر شب ہے جملہ یعنی جملے جیسا لگ رہا ہے اس ٹیٹوریل میں ہماری جو مین بحث ہے وہ فیل سے ہے کیونکہ ہم بعد میں ٹینسز کی بحث پڑھنے والے تو بہتر ٹیکنیکلی یہ ہے کہ ہم فیل کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ ٹینسز ہمیں اچھے طریقے سے بعد میں سمجھ میں آسکیں فیل کیا ہے انجام دودھانِ کاری یعنی ایک کار کا ایک کام کا انجام دینا روح دودھانِ حالت کسی حالت کو بیان کرنا کسی ایک کام کو کسی ایک حالت کو کسی سے نسبت دینا یا اس حالت کا کسی کے پاس ہونا موجود ہونا پہلی مثال میں قرآن پڑھتا ہوں یہ ایک کام ہے علی کتاب را آورد علی کتاب لایا یہ بھی ایک کام ہے حالت آپ گرم شود یعنی پانی گرم ہوا اسی طریقے سے ہوا دورا سرد میشاوا یعنی ہوا سرد ہو رہی ہے یا تھنڈی ہو رہی ہے یہ ایک حالت کو بیان کر رہا ہے داشتن یا دادنِ نسبت علی قوی است یعنی علی طاقتور ہے علی کو نسبت دی جاری ہے طاقتور ہونے سے منصور استاد بود منصور استاد تھا تو منصور کو نسبت دی جاری ہے استاد ہونے سے فیل کی کچھ خصوصیات بھی ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں شخص و شمار یعنی جو انگریزی زبان میں بھی گرامر میں پڑھا ہوگا یقین طور پر کہ فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن متقلم مخاطب اور غائب اور ان میں بھی مفرد اور جم یعنی سنگلر اور پلورل ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل ڈیوائیڈ ہو کے جو ان کی نمبرز بنتے ہیں وہ سکس ہیں یعنی فرس پرسن میں متقلم ہے میں ہم اور سیکنڈ پرسن میں تم اور آپ یعنی جم کسیغہ اور اس کے بعد تھرڈ پرسن میں غائب یعنی وہ اور وہ سب تو یہ شخص و شمار ہے اس کے بعد زمان ظاہر ہے فیل کا تعلق جو زمان سے تو ٹاریکلی ہے یا ماضی یا حال یا مستقبل تیسری جو اس کی ہے کہ کچھ فیل ہوتے ہیں انٹرانزیٹیف کچھ ہوتے ہیں انٹرانزیٹیف یہ اس کا ایک مفہوم ہے جو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہم کہیں من رفتم میں گیا تو اس میں ایک ورب ہے اور اس میں اوبجیکٹ نہیں ہے کوئی اتبوس استاد اتبوس کہتے ہیں بس استاد یعنی رکی رکی ہے اس کا ذکر ہے اور فیل کا ذکر ہے مگر متعددی یعنی انٹرانزیٹیف ورب میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اوبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اوبجیکٹ بھی ہوتا ہے اس جملے میں او خونہ می سوزد او می سوزد یعنی وہ بناتا ہے تو یہ ہو جاتا انٹرانزیٹیف مگر اس میں چونکہ ورب ایسا ہے کہ اس میں اوبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بناتا ہے تو یہ جملہ نامکمل سا محسوس ہوگا سوال بڑھے گا ذہن میں کہ بناتا ہے مگر کیا بناتا ہے او خونہ می سوزد یعنی وہ گھر بناتا ہے احمد نماز بھی خونہ دی یعنی احمد نماز پڑھتا ہے لازم یہ متعددی کہتے ہیں اس ورب کی دو ٹائپز کو ایک فیل ایسا ہوتا ہے جو فیل دو وجہی کہلاتا ہے یعنی وہ لازم اور متعددی دونوں بن سکتا ہے جیسے ایک سوختن یعنی جلنا تو غزہ سوخت غزہ جل گئی او کاغذ ہورا سوخت اس نے کاغذ کو جلایا تو اس میں دوسرے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹ آ گیا پہلے والے میں اوبجیکٹ نہیں تھا شکستن شیشے شکست شیشہ ٹوٹ گیا توفان شیشے ہورا شکست توفان نے شیشے کو توڑ دیا اسی طرح ریختن گرنا لیوان عب ریخت کلاس کا پانی گر گیا کودک لیوان عب را ریخت کودک بچے کو کہتے ہیں کودک یعنی بچے نے کلاس کا پانی گرا دیا تو یہ بھی دو وجہی فیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تین مثال ہم نے یہاں بیان کر دی ہیں کچھ فیل ہائے اسنادی کلاتے ہیں جیسے است ہے بود یعنی تھا یا تھی شد یعنی ہو گیا یا ہو گئی ہوا یہ امروز گرم است آج کا موسم گرم ہے آج کی ہوا گرم ہے رنگ دیوار سیاہ بود دیوار کا رنگ سیاہ تھا غزہ سرد شد کھانا سٹھنڈا ہو گیا تو یہ تین جو است پود شد ہیں یہ فیل ہائے اسنادی ہیں چوتھی جو قسم یا خصوصیت جو فیل کیے وہ ہے وجہ فیل اس میں تین چیزیں ہیں وجہ اخباری وجہ التزامی اور وجہ امری وجہ اخباری جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خبر کا بیان ہوتا ہے اس میں وہ خبر قطعی ہوتی ہے حتمی ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے جیسے ما دیروز بے کوہ رفتیم یعنی ما یعنی ہم دیروز یعنی کل گزرا ہوا کل بے کوہ رفتیم پہاڑ پر گئے ہم کل پہاڑ پر گئے تو یہ خبر ہے احمد بے مدرسے نہ رفت احمد مدرسے نہیں گیا یہ بھی ایک خبر ہے دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے الزام شک تردید احتمال شرط توسیع دعا میل یہ تمام جذبات جو ہیں وجہ التزامی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں مثال میں لکھا ہے باید بے رویم لازم ہے کہ ہم جائیں بے رویم شاید او رفت بہشاد شاید وہ جا چکا ہے اگر باران نہ بارد اگر بارش نہ ہو خوشک سالی میشاوت یعنی خوشک سالی ہو جائے گی اسی طرح خدا کنے کہ او سالیم بے رساد خدا کرے کہ وہ صحیح سلامت پہنچ جائے تو یہ جتنے بھی جذبات کا یا جتنے بھی رویوں کا ذکر میں نے یہ کیا الزام شک تردید احتمال شرط وغیرہ یہ سب وجہ الزامی پھر ایک ہے وجہ امری یعنی حکم اب چے مصبت چے منفی مصبت یعنی کرنے کا حکم منفی یعنی نہ کرنے کا حکم تو برو تم جاؤ شما بے روید آپ جائیے انکار نہ کن اس کام کو نہ کرو ان درس رب خانی اس درس کو پڑھو تو اس میں دیکھیں آپ کے کرنے کا بھی حکم ہے اور نہ کرنے کا بھی حکم ہے تو یہ سارے جو ہیں وجہ امری یعنی حکم مصدر فیل ورب روٹ کس لفظ سے فیل آخر حاصل کیا گیا ہے تو یہ وہ لفظ ہوتے ہیں خوردن کھانا دیدن دیکھنا شنیدن سننا رفتن جانا نشستن پیٹنا شستن دھونا نوشیدن پینا بوئیدن سونگنا خاندن پڑنا آمدن آنا ایستادن کھڑے ہونا پختن پکانا یہ مصدر فیل ہے مصدر کا جو سفر ہے ورب وائج یہ ہے کہ مصدر سے جب ہم زمان میں جاتے ہیں جب ہم ٹینسز میں جاتے ہیں تو ہم ظاہرے کے ٹینسز تھی طرح کے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل تو ان تینوں ٹینسز میں جانے کے لیے ہمیں ورب کی ایک شکل چاہیے ہوتی ہے فارسی میں کچھ تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے کہ جب ہم ماضی اور مستقبل میں جاتے ہیں تو ایک فرم سے استفادہ کرتے ہیں اور جب ہم حال میں جاتے ہیں یعنی مزارے میں جاتے ہیں تو ایک فرم سے استفادہ کرتے ہیں مثال کے طور پر رفتن کو جب ہم یعنی جانا رفتن کا مطلب ہے جانا تو اب اس مصدر کو اگر ہم زمان ماضی میں لے کے جانا چاہیے ہیں مستقبل میں تو جو ریشہ یا بن جو اس کی یہ فرم اس کی جو شکل ہمارے سامنے آئے گی وہ رفت ہوگی ماضی میں بھی رفت استعمال ہوگی اور مستقبل میں بھی اس سے آپ کنفیوز نہ ہوئے گا کیونکہ جب ہم ماضی اور مستقبل کی بحث کریں گے تو جب ان ٹینسز کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح اس ریشے کو اس بن کو اس فرم کو استعمال کرتے ہیں اور جب ہم مزارے میں جائیں گے یا حال میں جائیں گے تو جس فرم کو ہم استعمال کریں گے وہ ہے رو تو رفتن سے ہی رفت نکلا ہے رفتن سے ہی رو نکلا ہے مگر یہ دونوں ماضی مستقبل اور مزاری کی جو تقسیم ہوئی ہوئی ہے کس طرح یہ ٹینسز میں استعمال ہوں گے یہ انشاءاللہ بعد میں اس کا مطالعہ کریں گے کچھ اہم استلاحات دوبارہ سے اس کی یاد دہانی ہو جائے کہ بنے فیل جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ ٹینسز میں جاتے ہیں جب تو مزدر سے جو فیل نکلتا ہے اسے بنے فیل کہتے ہیں بنے فیل دو طرح کا ہوتا ہے بنے ماضی بنے مزارے بنے ماضی ہی جو ہی شکل ہوتی ہے وہ ہی مستقبل میں استعمال ہوتی ہے تو اسی لئے میں نے اب اس کو دو ہی حصوں میں فیلالیاں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے شنا سے فیل ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو فیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے چسپیدہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کون سا پروناؤن ہے کیونکہ من ما اور تو شما یہ جو پروناؤنز ہیں یہ تو سب ڈیٹیچڈ پروناؤنز ہیں مگر کچھ پروناؤنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں انہیں شنا سے ہائے فیل کہتے ہیں جن کا ذکر بھی آئے گا یہاں پہ مثال دیوی ہے می روم می رویم می رویم می روید می روید می روید می روید تو یہ جو پہلی دو مثالیں وہ متقلم کی ہیں اگلی دو مخاطب کی اور آخری دو غائب کی بنے فیل جو ہے رو ہے جو کہ تکرار ہوا ہے ہر فیل میں اور شنا سے یہ فیل وہ پروناؤن ہے جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کون ہے کون شخص ہے کون سا فرس پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے می روم می رویم می روی می روید می روید می روید می روید ان کا ذکر بھی انشاءاللہ بعد میں تفصیلیں آئے گا تو آپ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے بنے ماضی کس طرح بنتا ہے اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے مزدر سے صرف آخر کا جو نون ہے اس کو ہٹانے سے بنے ماضی وجود میں آتا ہے جیسے شروع کردن شروع کرنا اس کا مطلب ہے اتنی طرح نون ہٹایا تو یہ بجیہ شروع کرد شروع کیا یہ ماضی کا بن بن گیا رفتن نون ہٹایا رفت رفتن یعنی جانا اور اس کا بنے ماضی کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ گیا یہ تھرڈ پرسن سنگلر کا جو فیل ہے وہ بھی یہی ہے جو بنے ماضی ہوتا ہے نون ہٹانے کے بعد جو بنتا ہے یہ تھرڈ پرسن سنگلر کا جو فیل ہے یہ وہ بن جاتا ہے اومدن یعنی آنا اور جب اس میں سے نون ہٹایا تو یہ بن گیا اومد نوشتن یعنی لکھنا نون ہٹایا تو بن گیا نوشت بردوشتن یعنی اٹھانا نون ہٹایا تو بن گیا بردوشت بنے مظہرے بنانے کی بھی کچھ طریقے ہیں اور یہ اس کا ایک پورا چارٹ ہے جو آپ کے لئے ڈیزائن کر دیا گیا تاکہ آپ کبھی بھی کنفیوز ہوں تو دوبارہ یہاں اس چارٹ سے ریفر کریں اور اس بنانے کے طریقے کو سیکھ لیں اگر کسی مزدر کے آخر میں ایدن یہ دال نون آ رہا ہو تو اس یہ دال نون کو حسف کر کے جو باقی حصہ بچتا ہے اسی کے آگے شنا سے یہ فیل یا وہ پروناؤن کے جو ریلیٹڈ ہے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں پور ایک جمپل یہ آپ ایک مثال لکھی ہوئے اندیش ایدن تو جب اس کا ایدن ہم نے حسف کیا تو بن گیا اندیش اندیش جو ہے بنے مزارے ہیں اب اس کے اندر اندیشم اندیشین اندیشی اندیشید اندیشد اندیشند جو بھی اس کے آخر میں پروناؤن لگائیں گے شنا سے فیل لگائیں گے وہ اسی اعتبار سے فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن میں کنورڈ ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے اگر کسی مزدر کے آخر میں دن ہو تو اس کو حسف کر دیں گے ایسا آور دن ہے تو دن ہٹا دیا تو آور ہو گیا خوردن ہے یعنی کھانا خوردن کا مطلب ہے کھانا تو اسی طرح اس کے دن ہٹائیں گے تو وہ خور رہ جائے گا اگر کسی مزدر کے آخر میں او دن ہے تو وہ او دن جو ہے اس کا دن حسف کر دیں گے اور اس کے واو کو ہم چینج کر دیں گے آلف میں تو پیمودن سے ہو گیا پیما آزمودن سے ہو گیا آزما اگر کسی مزدر کے آخر میں آدن ہے یعنی افت آدن تو یہ آدن ہٹ جائے گا افت رہ جائے گا است آدن تھا تو آدن ہٹا تو ایست رہ گیا اسی طریقے سے خیت نون مثال یہاں دیوئے سوختن تو سوختن سے جو ہے وہ اس کا تن ہٹایا اور خی کو تبدیل کر دیں گے زے میں تو یہ ہو گیا سوز انداختن سے تن ہٹایا خی تبدیل میں زے تو ہو گیا انداز پھر یہ اندازم اندازیم اندازی اندازید اس طریقے سے یہ تینوں پروسنس میں چلا جائے گا پھر اسی طریقے سے استن مشتن کی جتنے بھی رولز اور ریگلوشن آپ کے سامنے دیئے میں ان کی مثالوں کو میں پڑھ دیتا ہوں دانستن سے دان ہو گیا طوانستن سے طوان ہو گیا گزاشتن سے گزار ہو گیا کاشتن سے کار ہو گیا یافتن سے یاب اور کوفتن سے کوپ تو یہ جتنی مثالیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھے گا اور کسی بھی وقت آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کون سا مزدر ہے ہمارے سامنے اور ہمیں بنو مزارے بناتے وقت کیا چیزیں دھیان میں رکھنی ہیں یہ بیسک رولز ہیں مگر استثناءات بھی ہیں یہاں پہ انہی استثناءات کا ذکر ہے یہاں پہ آٹھ گروہ بنائیں گے ہیں ان افعال کے جن کو ہم جو رولز اب بھی بیان کی ہیں پشنی سلائیڈ میں وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتے یہ جو ہے استثناء ہیں اس میں بس آپ کو اسی طریقے سے ان کو یاد کرنا پڑے گا کہ دیدن سے دن نہیں ہٹائیں گے کہ وہ د بچہ ہے بعد میں بلکہ اس کا جو بنے مزارے ہے وہ بینہ ہے آفریدن کا آفرین ہے گزیدن کا گزین ہے اسی طرح کے گروہ دوبوں میں آپ دیکھیں آزردن ہے تو اس کا جو بنے مزارے ہے وہ آزار ہے عمدن ہے تو اس کا بنے مزارے آ ہے اور اسی طریقے سے یہ باقی لفظ ہیں جیسے بردن سے بر درودن سے درو زدن سے زن شدن سے شو کردن سے کن مردن سے میر شمردن سے شمار سپردن سے سپار تو یہ بہرحال ایک چارٹ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو رولز کا بھی پتہ ہو اور استثناءات یعنی ایگزیمشنز کا بھی پتہ ہو اور کبھی بھی آپ کو انفیجن آپ کو ہو تو آپ فوراً ان چارٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جملوں کو جب ٹینسز کی ہم جب سٹڈی کریں گے ان کا مطالعہ کریں گے تو ہم کوئی ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں وہاں پر پریکٹس کے ساتھ ضمیر جو ہیں وہ فارسی زبان وہ دو طرح کی ہوتی ہے ضمیر منفصل ضمیر متصل ضمیر منفصل جو ہیں وہ من ما تو شما او ان کا منہ ترجمہ بھی یا لکھا ہے من یعنی میں ما یعنی ہم تو تو یا تم شما یعنی آپ جم کے لیے جامع مخاطب کے لیے اور احترام کے لیے بے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے او جو ہے وہ سنگلر فرس پرسن ہے اور انہا جو ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل کے لیے تو مگر ایک یہاں پہ جو اہم باتیں بہت بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ شما آپ احترام کے لیے اور او کے بجائے ایشون کا استعمال اگر زیادہ آپ رکھیں گفتگو میں یا اپنی تحریر میں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ احترام کو شکر کرتا ہے شما اور ایشون جو ہے وہ احترام کے لیے ضمیر متصل جو ہے وہ شناسے فیل بھی کہلاتا ہے اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ورپ کے ساتھ اٹیچٹ ہوتی ہے اسی لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے اور اگر ضمیر منفصل جملے میں نہ بھی ہو جیسے من اگر نہ بھی لکھاوا ہو اور صرف خوردم لکھا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے کھایا تو من خوردم بھی کہنا صحیح ہے اور خوردم کہنا بھی ٹھیک ہے ما خوردین کہنا بھی ٹھیک ہے خوردین کہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ایم ہے یہ رپرزنٹ کر رہا ہے ماں کو بھی جو جملے کی شروع میں لکھا ہے تو اسی طریقے سے یہ تو خوردی میں بھی یا جو ہے وہ تو کو رپرزنٹ کر رہا ہے خوردید کا جو آخر کہ یا اور دال ہے یید یہ شروع کو رپرزنٹ کر رہا ہے اور تھرڈ پرسن سنگلر میں بتایا تھا کہ جو ماضی کے جو بنے مزارے ہوتا ہے سوری جو بنے ماضی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی صرف حصف کر دینے سے جو نون مزدر میں سے وہی تھرڈ پرسن سنگلر بن جاتا ہے او خورد بس یہی نون خوردند تھا اس میں نون ہٹا تو یہ او خورد ہو گیا اور اسی طریقے سے آنہا خوردند اس میں نون اور دال جو ہے وہ رپرزنٹ کر رہا ہے آنہا کو تھرڈ پرسن پلورل کو شناسے ہاں یہ مزارے کیا ہوتے ہیں مزدر فور ایکزمپل یہاں ہم نے لکھا ہے نوشتن نوشتن کا مطلب ہے لکھنا ہر مزدر سے بنے ماضی بھی نکلتا ہے اور بنے مزارے بھی نکلتا ہے بنے ماضی کیا ہوگا نون ہٹایا نوشت بنے مزارے اس کے رولزنڈ ریگولیشنز پیچھے بیان ہوئے میں مگر یہاں بھی میں نے لکھ دیا ہے بنے مزارے نویس می نویسم جو میں پہلی مثال دی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نویس جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہوئے ساری مثالوں میں مگر اس کے آگے ہم نے شناسے ہاں مزارے جو ہے ام ایم ای اید اد اند یہ ہم نے ایڈ کیا تو اس کے بنانے ایڈ کرنے سے ہمارا فیل جو ہے وہ اپنی فائنل حالت میں آ گیا می نویسم یعنی میں لکھتا ہوں می نویسم یعنی ہم لکھتے ہیں می نویسی یعنی تم لکھتے ہو می نویسی یعنی آپ سب لکھتے ہیں می نویست یعنی وہ لکھتا ہے می نویسم یعنی وہ سب لکھتے ہیں تو یہ شناسے ہاں بزارے اسی طریقے شناسے ہاں یہ ماضی ہے یہاں پہ بھی میں نے اسی مزدر کو اٹھایا ہے نوشتن کو ہی لکھا ہے اور نوشتن کا مطلب لکھنا بونے ماضی ہے نوشت نون ہٹایا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نوشت ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہر مثال میں نوشتم نوشتیم نوشتی نوشتید نوشت اور نوشتند مگر جو چینج آرہا ہے وہ صرف شنا سے ہای ہے ماضی کا یعنی جو ضمیر آخر میں چینج ہو رہی ہے ام ایم اید تھرڈ پرسن سنگلر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور تھرڈ پرسن پلورل میں اند آخر میں جو ساؤنڈ ہے وہ اند کی ہے نوشت اند نوشت اند ہو جاتا ہے تو یہ اسی طرح شنا سے آئے ماضی بیان ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حروف فارسی کو دیکھا اسطلاحات دوسور فارسی کا مطالعہ کیا سفر جملہ کیا ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے واج سے لے کے جملے تک جملے کی اقسام بھی پڑھ لیں پارٹس اپ سپیچ یعنی کلمہ اور اقسام کلمہ فیل اور اس کی خصوصیات کو پڑھا ہے مزدر کیا ہوتا ہے فیل مزدر سے شروع ہوتا ہے بنے ماضی بنے مزارے تک جاتا ہے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل ہوتی ہیں اور اسی طرح شنا سے ہی مزارے اور ماضی جو کہ بنے ماضی اور بنے مزارے سے ڈیچ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے درس کا خلاصہ تھا ایک زبان سیکھنے کے لیے جو مختلف رسورسز ہیں انسان کو استعمال کرنے چاہیے وہ ظاہر ہے اس جدید دور میں جدید ٹکنالوجی کے دور میں بہت سارے آپ انڈرائیٹ ایپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سپیشلی یہ فاسٹ ڈکشنری جو ہے بہت اچھی ہے جو فارسی سے انگریزی اور انگریزی سے فارسی میں ترجمہ کرتی ہے ڈکشنری کا اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی فارسی زبان کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں فارسی اخبار پڑھنا فارسی ویڈیوز اور آڈیوز دیکھنا سننا یہ سب کام آ سکتے ہیں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارا اصل جو ہدف ہے وہ زمان فیل یعنی ٹینسز کا مطالعہ کرنا ہے فارسی زبان میں جو ٹینسز رائج ہیں آج کل زمان ماضی کے اندر چھے ماضی سادہ ماضی مستمر ماضی نقلی ماضی بائید ماضی استمراری ماضی التزامی زمان حال کے اندر جو تینسز ہیں مضار اخباری مضار مستمر مضار التزامی پھر زمان مستقبل یعنی فیوچر ٹینس پھر آمر یعنی امپیرٹیو اور نہیں یعنی نیگٹیو امپیرٹیو تو ابھی ان کے ناموں سے آپ گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ جب ہم ان کا ایک ایک کر کے ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک ٹیوٹوریل میں ان کو بیان کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں بہت آسان لگنے لگیں گے اور انشاءاللہ آپ خود فارسی زبان میں جملے بنا سکیں گے ہر ٹینس میں گفتگو بھی کر سکیں گے ظاہر ہے کہ ہر زبان سیکھنے کے لیے محنت تھوڑا سا چاہیے ہوتی ہے اور وقت لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹینسز کی جو انفرمیشن ایک انٹرڈکٹری جو اس کی انفرمیشن ایک گرامر کی آپ کو پسند آئی ہوگی اور زیادہ اس میں گھبرائی ہی کا نہیں انشاءاللہ جب فیوچر میں ہم مزید ٹینسز کی گفتگو کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور آپ بہت جلد فارسی زبان پر عبور حاصل کر سکیں گے شکریہ شکریہ